اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساجد نامدار آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو آج ہم جماعت ہفتم علم ریاضی کا جو پانچوں اباب خطوط اور زاویے اس سبق کا تیسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو آج تو پچھلے جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے اتماعی زاویے تکمیلی زاویے اور اسی طرح سے متصل زاویوں سے متعلق پڑھا تھا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم خطی جوڑا لینئر پیر تو زاویوں کا خطی جوڑا کیا ہوتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اب سب سے پہلے خطی جوڑے کی ڈیفنیشن کو دیکھنے سے پہلے یہاں پر دو شکلیں دی گئی ہیں اب دو شکلیں یہ دونوں شکلوں میں جو زاویوں کی جوڑیاں ہیں وہ متصل ہے کیسی ہے وہ متصل ہے کیونکہ یہاں پر ان کا مشترک راس ہے اور مشترک بازو ہے اس شکل میں اور یہاں پر بھی کہے مشترک راس ہے اور مشترک بازو ہے یعنی دونوں زاویوں کی جو جوڑیاں ہیں وہ متصل ہیں ٹھیک ہے اب اس میں خطی جوڑا کونسا ہے یہ چیز ہمیں معلوم کرنا ہے تو خطی جوڑا متصل زاویوں کا ایسا جوڑا ہوتا ہے جن کے غیر مشترک بازو یعنی یہ بازو یہاں پر جو یہ کہیں غیر مشترک بازو مقابل شوائے ہو یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہو تو یہاں پر اب دونوں شکلوں میں سے کونسی شکل کیا ہے خطی جوڑا ہے کونسے زاویوں کیا جوڑا یہاں پر خطی جوڑا ہے تو یہاں پر ایک اور دو خطی جوڑا ہے یا نہیں اور یہاں پر بھی زاویہ ایک اور زاویہ دو خطی جوڑا ہے یا نہیں تو یہ خطی جوڑا نہیں ہے یہ خطی جوڑا نہیں ہے کیونکہ اس کی مقابل کے جو غیر مشترک بازو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے غیر مشترک بازو ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے اس شکل میں کیا ہے اس کے جو غیر مشترک بازو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اپوزٹ ہیں تو یہاں پر زاویہ ایک اور زاویہ دو خطی جوڑا ہے مگر کتاب میں جو دیا گیا ہے وہ بالکل اُلٹ دیا گیا ہے اُلٹ اس کا دیا گیا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر تو اصل جو چیز ہے یہ خطی جوڑا نہیں ہے اور یہ خطی جوڑا ہے مگر آپ یہاں پر کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کیا یہ خطی جوڑا ہے ہاں دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ خطی جوڑا نہیں ہے یہ چیز دی گئی ہے جو کہ بالکل اُلٹ ہے بالکل ہی غلط ہے تو اس طرح کی بہت ساری گلتیاں اردو کی کتاب میں موجود ہیں تو میں تمام اساتیزہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایز ای ٹیچر کوپی انگلیش کتاب کو ریفر کریں کیونکہ اردو کی کتاب میں ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں جو کہ تصور کے بالکل مخالف ہیں یہاں پر جو دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ خطی جوڑا نہیں ہے اور یہ خطی جوڑا ہے کیونکہ یہاں پر مقابل کی جو جو غیر مشترک بازو ہے غیر مشترک بازو ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے یہاں پر غیر مشترک جو بازو ہیں وہ کیوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے اور ایک خط کو بنا رہے ہیں تو مقابل کی شوائیں ایک خط بنا رہی ہیں تو مقابل کی شوائیں کیا کر know پر ایک خط بنا رہی ہیں تو یہاں پر جو مقابل کی شوائیں خط نہیں بنا رہی لہٰذا ذاویہ 1 اور ذاویہ 2 ذاویہ 1 اور ذاویہ 2 کا مجموعہ کتنا ہے یہاں پر 180 درج ہے تو خطی جوڑے کے زاویے تکمیلی زاویے ہوتے ہیں یعنی خطی زاویوں کے جوڑ کو اگر ہم جمع کریں گے تو وہ ایک سو اسی آتا ہے ایک سو اسی یعنی تکمیلی زاویے تو خطی جوڑوں کا جو زاویہ ہے وہ ہمیشہ تکمیلی ہوتا ہے یعنی دونوں زاویوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی درجے ہوتا ہے زاویوں کا خطی جوڑ کی اگر ہم روز مرہ زندگی کے مثالیں دیکھیں تو آپ اپنے سکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں پین کا سٹینڈ ہے تو پین کا سٹینڈ میں پین کو رکھا گیا ہے جسے یہاں پر خطی زاویوں کا جوڑا بن رہا ہے اسی طرح سے جو دوسری تصویر ہے وہاں پر سبزی کٹنے کا جو چاکو ہے سبزی کٹنے والی چاکو سبزی کٹنے والے بورڈ کے ساتھ کہے خطی زاویوں کی خطی جوڑا زاویوں کا خطی جوڑا بنا رہا ہے تو اس طرح سے ہم خطی زاویوں کا خطی جوڑا کہے روز مرہ زندگی کے مثالوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب نیکس جو چیز ہے سوچئے بحث کیجئے اور لکھئے تو ان سوالات کے جوابات ہم کب دیکھ سکتے ہیں جب ہمیں یہ تصور پوری طرح سے واضح ہو گیا ہوتا ہے تب ہی ہم ان سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں تو یہاں پر جو پہلا سوال ہے کیا دو زاویے حادہ متصل زاویوں کا ایک خطی جوڑا بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو متصل زاویے ہیں یہ دونوں زاویے حادہ ہیں مگر یہ خطی جوڑا نہیں بنا سکتے کیونکہ دونوں زاویوں کا مجموعہ ایک سو اسی درجے نہیں ہوتا اور یہ تکمیلی زاویے بھی نہیں بنا سکتے اسی لئے دو زاویے حادہ متصل زاویوں کا ایک خطی جوڑا نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے دو زاویے حادہ متصل زاویوں کا خطی جوڑا نہیں بنا سکتے اسی طرح سے کیا دو زاویہ منفرجہ متصل زاویوں کا ایک خطی جوڑا بنا سکتے ہیں دو زاویہ منفرجہ زاویہ منفرجہ نمو سے زیادہ ہوتا ہے تو دو زاویہ منفرجہ اگر ہم متصل طور پر لیں گے تو ان کا جو مجموعہ ہوگا وہ ایک سو اسی سے زیادہ ہوگا تو یہاں پر تکمیلی زاویہ نہیں بنے گا تو اس طرح سے دو زاویہ منفرجہ بھی متصل زاویہوں کا ایک خطی جوڑا نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اب نیکس جو تیسرا سوال ہے کیا دو زاویہ قائمہ متصل زاویہوں کا ایک خطی جوڑا بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے دو زاویہ قائمہ متصل زاویہوں کا ایک خطی جوڑا بنا سکتے ہیں تو اس کا جواب جو ہوگا ہاں کیونکہ دو زاویہوں کا مجموعہ نوود نوود ایک سو اسی درجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنا ہے غور اور فکر کرنے کے بعد سوچنے کے بعد اس کے جوابات کو دینا ہے اب اگلی جو چیز یہاں پر دی گئی ہے کوشش کیجئے تو یہاں پر کتاب میں میں یہاں پر اور ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش کیجئے میں جانچ کیجئے مندج زلزاویوں کے کون سے جوڑے مچسل زاویہ بنا رہے ہیں اصل یہاں پر کہے خطی جوڑے بنا رہے ہیں اس سے متعلق یہ کوشش کیجئے ہونا چاہیے تھا مگر شاید مسپرنٹ ہے یا کچھ غلطی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو سوال یہ جو کوشش کیجئے کہ جو زاویوں کی جوڑیاں دی گئی ہیں وہ بالکل غلط ہیں شاید غلطی کی وجہ سے یہ چیز یہاں پر آ گئی ہے اصل جو چیز ہونا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا انگریزی کی کتاب میں صحیح سوالات کون سے ہیں یہ بالکل غلط سوالات ہیں تو صحیح سوالات کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر تو یہ صحیح سوالات ہیں ان میں کون سے خطی جوڑے ہیں آپ کو یہ معلوم کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس اور ایک سو چالیس تو پہلی جو جوڑی ہے وہ کیا ہے زاویوں کی جوڑی ہے وہ خطی جوڑا بنا رہے ہیں اسی طرح سے دوسرا اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یہ کتنا ہے ساٹھ اور نووت دونوں ایک سو پچاس ہوگا اور یہ خطی جوڑا بھی نہیں بنا رہے ہیں اسی طرح سے جو تیسرا سوال یہاں پر دیا گا ہے یہ تو متصل بھی آپس میں متصل نہیں ہے خطی جوڑے کے لیے دو زاویوں کا متصل ہونا ضروری ہے تو یہ آپس میں پہلے تو سب سے پہلے یہ دو زاوی آپس میں متصل نہیں ہیں متصل نہیں ہے تو یہ خطی جوڑا بھی نہیں ہو سکتے چوتھا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہاں پر 65 اور 115 تو یہ زاویوں کے جو جوڑا ہے وہ بھی کہے خطی جوڑا بنا رہے ہیں دونوں زاویوں کا جوڑ کیا ہے تکمیلی ہے یعنی 180 درجہ ہے تو صحیح سوالات یہاں پر انگریزی کی کتاب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اردو کی کتاب میں جو سوالات وہاں پر کوشش کیجے دیا گیا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے ٹھیک ہے تو اگلے عنوان کی جانب تو اگلا جو عنوان ہے متقابل راسی زاویے ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز تو اب یہاں پر جب دو خطوط مان لیجئے گیا پر دو مارکر ہیں جب دو مارکر کو میں اس طرح سے پکڑتا ہوں تو ایک دوسرے کو کتا کر رہے ہیں اور یہاں پر زاویے بن رہے ہیں چار زاویے بن رہے ہیں تو اسی طرح سے جب دو خطوط جب دو خطوط ایک دوسرے کو کتا کرتے ہیں ایک دوسرے کو کٹتے ہیں تو جس نقطے پر وہ کٹ رہے ہیں تو وہاں پر کہیں چار زاویے بنتے ہیں وہ زاویے کون سے ہیں زاویہ ایک زاویہ دو زاویہ تین اور زاویہ چار تو یہاں پر چار زاویے بن رہے ہیں جب دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں تو یہاں پر چار زاویے بن رہے ہیں اب زاویہ ایک جو ہے زاویہ ایک کا زاویہ تین متقابل راس ہے یعنی زاویہ ایک زاویہ تین کے متقابل راس پر ہے ورٹیکلی اپوزٹ زاویہ ایک زاویہ تین سے ورٹیکلی اپوزٹ ہے یعنی متقابل راس پر ہے اسی طرح سے زاویہ دو کا زاویہ چار متقابل راس ہے یعنی زاویہ دو کے ورٹیکلی اپوزٹ کون ہے زاویہ چار ہے ٹھیک ہے یہ زاویہ آپس میں اپوزیٹ ٹو ایچ ادر ایک دوسرے کے متقابل ہے اپوزیٹ ہیں تو یہاں پر متقابلہ زاویوں کی اس شکل میں متقابلہ زاویوں کی کتنی جوڑیاں بن رہے ہیں دو جوڑیاں تو متقابل راس کی جو جوڑ ہیں وہ زاویہ ایک اور زاویہ تین زاویہ ایک اور زاویہ تین کا ہے متقابل راسی زاویوں کا ایک جوڑا اسی طرح سے زاویہ دو اور زاویہ چار کا ہے متقابل راسی زاویوں کا دوسرا جوڑا ہے زاویہ دو اور زاویہ چار یہ متقابل راسی زاویوں کا دوسرا جوڑا ہے تو جب دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کر رہے تو یہاں پر چار زاویے بن رہے ہیں اور زاویہ ایک زاویہ تین کے مقابل راست پر ہے زاویہ چار زاویہ دو کے مقابل راست پر ہے تو اس طرح سے زاویہ ایک اور زاویہ تین کے ہیں متقابل راستی زاویوں کا ایک جوڑ ہے اور زاویہ چار اور زاویہ دو متقابل راستی زاویوں کا دوسرا جوڑا ہے اب اور ایک چیز جو یہاں پر ہے جو ہم ہیں یہاں پر وہ چیز کیا ہے جب دو خطوط ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو بننے والے متقابل زاویے یعنی opposite angles کیا ہوتے ہیں آپس میں برابر ہوتے ہیں زاویہ ایک زاویہ تین کے مساوی ہوتا ہے یہ متقابل راسی زاویے ہیں اور اسی طرح سے زاویہ دو اور زاویہ چار آپس میں مساوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب next جو چیز ہے یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ متقابل راسی زاویے مساوی ہوتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا کہ یہاں پر یہ جو متقابل راسی زاویے بن رہے ہیں یہ آپس میں مساوی ہے زاویہ ایک زاویہ تین کے مساوی ہے زاویہ دو زاویہ چار کے مساوی ہے مگر حساب ایسا نہیں کہ کوئی چیز کہہ دی جائے اور اس کو ہم مان لیں تو ہر چیز کو یہاں پر ثابت کر کے دیکھنا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقعی میں ہے یا نہیں تو ثابت کرنا ہے کہ متقابل راسی زاویے مساوی ہوتے ہیں تو یہاں پر یل اور یم دو خطوط ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو نکتہ اوپر کاٹ رہے ہیں جس کے سبب یہاں پر چار زاویے بن رہے ہیں کون سے زاویہ بن رہے ہیں زاویہ ایک زاویہ دو زاویہ تین اور زاویہ چار بن رہے ہیں ہمیں کیا ثابت کرنا ہے تو ہمیں کیا ثابت کرنا ہے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ کیا ثابت کرنا ہے ہمیں متقابل راسی زاویہ مساوی ہے یعنی زاویہ ایک زاویہ تین کے مساوی ہے اسی طرح سے زاویہ دو زاویہ چار کے مساوی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے زاویہ ایک برابر زاویہ ایک برابر زاویہ ایک کس کے مساوی ہم لیں گے اپر ایک سو اسی نفی زاویہ دو اب یہ چیز کیسے آئی زاویہ ایک کس کے مساوی ہے ایک سو اسی نفی زاویہ دو کیونکہ یہاں پر زاویہ ایک اور زاویہ دو آپس میں خطی جوڑا ہے تو زاویہ ایک اور زاویہ دو کی ہم بات کر رہے ہیں تو زاویہ ایک اور زاویہ دو آپس میں خطی جوڑا ہے یہ دونوں زاویہوں کا مجموعہ کتنا ہے ایک سو اسی درجے ہے اب ہم زاویہ ایک کی پیمای شکر لے رہے ہیں تو دونوں زاویہوں کے مجموعے میں سے زاویہ دو کو تفریق کریں گے تو زاویہ ایک ہمیں معلوم ہوگا ٹھیک ہے تو زاویہ ایک اور زاویہ دو ہے کیا ہے زاویہوں کا خطی جوڑا ہے دونوں زاویہوں کا مجموعہ ایک سو اسی ہے تو زاویہ ایک کی پائمائش معلوم کرنے کے لیے ہمیں دونوں زاویہوں کے مجموعی میں سے زاویہ دو کو تفریق کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز پہلی ہمیں حاصل ہو گئی اب دوسری جو چیز ہم لیں گے زاویہ دو اور تین کو لیں گے زاویہ تین زاویہ دو اور تین بھی آپس میں زاویہوں کا خطی جوڑا ہے یہ دونوں زاویہوں کا مجموعہ ایک سو اسی درجہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک خطے مستقیم بن لیا ہے دو شوائیں آپس میں اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے تو یہاں پر یہ دونوں زاویہ بھی کہیں زاویہ دو اور زاویہ تین بھی زاویہوں کا خطی جوڑا ہے دونوں زاویہوں کا مجموعہ ایک سو اسی درجہ ہے تو زاویہ تین معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے دونوں زاویہوں کے مجموعے میں سے یعنی دونوں زاویہوں کا مجموعہ ایک سو اسی ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے زاویہ دو کو تفریق کریں گے دونوں زاویہوں کے مجموعے میں سے زاویہ دو کو تفریق کرنے سے ہمیں زاویہ تین حاصل ہوتا ہے تو یہ ہمیں نمبر دو حاصل ہو گیا اب ایک اور دو کی رو سے ایک اور دو کی مدد سے کیا چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے ایک اور دو کی وجہ سے زاویہ ایک برابر زاویہ تین زاویہ ایک کس کے مساوی ہے زاویہ تین کے کیونکہ زاویہ ایک کی قیمت بھی ایک سو اسی نفی زاویہ دو درجے ہے اور زاویہ تین کی قیمت بھی کہے ایک سو اسی درجے نفی زاویہ دو ہے تو یہ ان دونوں سے کیا چیز ہمیں حاصل ہو گئی کہ زاویہ ایک برابر ہے زاویہ تین کے یعنی یہ زاویہ ایک اور زاویہ تین کا ہے متقابل راسی زاویہ ہے اور یہ آپس میں مساوی ہے تو اس چیز سے ہم نے اس کو ثابت کر دیا اسی طرح سے آپ زاویہ دو اور زاویہ چار آپس میں مساوی ہیں ثابت کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش کر کے دیکھئے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے جو چیز یہاں پر دی گئی ہے کوشش کیجئے تو یہاں پر ایک شکل دی گئی ہے تو اس شکل کی سب سے سوال ہے اگر زاویہ ایک تیس درجے کا ہے تو زاویہ دو اور تین معلوم کیجئے تو اب اس کو کس طرح سے حمل کریں گے تو یہاں پر زاویہ ایک اور زاویہ دو کیا بنا رہے ہیں خطی جوڑا بنا رہے ہیں دونوں زاویوں کا مجموعہ ایک سو اسی درجے ہے تو زاویہ ایک اور زاویہ دو خطی جوڑا مچھل زاویوں کا خطی جوڑا بنا رہے ہیں تو اس طرح سے زاویہ ایک جمع زاویہ دو برابر کتنا ہوگا ایک سو اسی درجے یعنی دونوں زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہے زاویہ ایک کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے تو زاویہ ایک کی پیمائش ہم نے لکھی یہ زاویہ دو برابر 180 درجے تو زاویہ دو برابر 180 نفی تیس تو کتنا ہوگا زاویہ دو برابر 180 میں سے اگر ہم 30 درجے کو تفریق کریں گے تو 150 درجے تو زاویہ دو کتنا ہوگا 150 150 درجے تو زاویہ ایک تیس درجے ہے زاویہ دو 150 ہو گیا اب زاویہ تین کو ہم کس طرح سے معلوم کریں تو زاویہ تین جو ہے زاویہ ایک کا متقابل راسی زاویہ ہے زاویہ ایک زاویہ تین کا زاویہ ایک زاویہ تین کا متقابل راسی زاویہ ہے اس طرح سے زاویہ ایک برابر زاویہ تین ہوگا تو زاویہ ایک زاویہ تین کے محصہ بھی ہوگا یعنی زاویہ تین کی بھی جو پیمائش ہوگی وہ تیس درجے ہی ہوگی اس طرح سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا اسی طریقے سے بھی ہم اس کی پیمائش کو معلوم کر سکتے ہیں زاویہ ایک اور زاویہ تین کا متقابل راسی زاویہ ہے تو دونوں کی پیمائش زاویہ ایک اور زاویہ تین برابر کتنا تیس درجے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس سبق کا جو تیسرا پارٹ ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو